شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو لوگ سودھ کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے چھوک کر خبتی بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سودھ لینا حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سودھ کو حرام کیا ہے پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ پاس آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سودھ کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو پڑھاتا ہے اور اللہ پسند نہیں کرتا نہ شکروں کو گناہکاروں کو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکاة ادا کی ان کے لیے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبرتار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حق دار ہو نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اور اگر ایک شخص دنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک مولت دو اور اگر تم معاف کرتو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا